ایک ایسی خبر جو آپ کو کردے گی بہت خوش آپ کو جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے یدی وہ مل جائے یا اس کے ملنے کے دن نزدیک آ جائیں تو آپ خوشی سے فولے نہیں سمائیں گے تاپمان کا پارا جب لگ بگ پچاس پر ہو اور سورج دن چڑھنے کے ساتھ آپ کو ڈرائے تو ایسے میں آپ کو سب سے زیادہ کوئی سکون دے سکتا ہے تو وہ ہے مانسون آخرکار آج مانسون نے دستک دے ہی دی ہے آخرکار آج مانسون نے دستک دے ہی دی کیرل میں مانسون نے دستک دی ہے آٹھ دن دیری سے پہنچا مانسون یہاں کے تٹی علاقوں میں پارش کی پوچھار لے کر آیا موسم بیبھاک کے عدیگاریوں کے مطابق کیرل کے کئی حصوں میں پارش ہو رہی ہے یہ خبر دیش کے لیے اچھی ہے کیونکہ بڑا حصہ کرشی سنکٹ سے جوج رہا ہے پششم اور دکشن بھارت کے جلاشیوں کے جل کا اسطر نمن ہو گیا ہے ادھکانس گرامین بھارت چار مہینے کے مانسون کے موسم پر نربھر کرتا ہے جس میں ورسہ کا 75% حصہ ہوتا ہے ایک اچھے مانسون کا عرط بیوستہ پر سیدھا پراباو پڑتا ہے کیونکہ کرشی بھارت کی جی ڈی پی کا آدھار ہے اس سے پہلے موسم بیبھاگ نے کہا تھا کہ کیرل میں مانسون 6 جون کو پہنچے گا اس سے پہلے موسم بیبھاگ نے کہا تھا کہ کیرل میں مانسون 6 جون کو پہنچے گا موسم پوروہ نمان لگانے والی پرائیبٹ ایجنسی سکائی میٹ نے جانکاری دی تھی کہ مانسون اس بار 4 جون تک دستک دے سکتا ہے عام طور پر کیرل میں مانسون شروع ہونے کی تاریخ ایک جون رہتی ہے اتر مدی بھارت دکشن بھارت کے کچھ حصوں میں 45 ڈگری سیلسیس سے ادھک کا تاپمان درج کیا گیا ہے وہیں راجستان کے کچھ حصوں میں پارہ 50 ڈگری سے بھی ادھک ہو گیا ہے ڈلی میں مانسون آم طور پر 29 جون کو دستک دیتا ہے لیکن موسم بیبھاگ نے گرووار کو بتایا اس کے راستری راجدھانی میں آنے میں دو تین دن دیری ہو سکتی ہے شہر میں سامانیا مانسون رہنے کی سمبھاؤنا ہے اتر پشن بھارت میں بھی سامانیا مانسون رہنے کی سمبھاؤنا ہے اتر بھارت میں پڑڑی بھیشن گرمی کے کاران پانی کی کلت بھی ہونے لگی ہے ایسے میں مانسون جلدی سے آجائے تو کیا کہنے جس چیز کی آپ کو سب سے زیارہ ضرورت ہو وہ آپ کے نزدیک آنے لگے تو لگتا ہے جس چیز کی ضرورت آپ کو سب سے ادھک ہو آپ کے آس پاس آنے لگے اور جلدی سے آنے کے سامبھاؤ نہ بنے تو بہت خوشی ہوتی ہے ویب 23 نیوز کے لیے اکشے کی ریپورٹ